ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی جو اس وقت اپوزیشن میں جو سیاست کر رہے ہیں اس میں ایک ٹارگٹ ان کا بہت کلیر کٹ جو امرج کیا ہے وہ ہے چیف الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ کہنا درست ہوگا کہ بہت سے معاملات ہیں پانچ چھے ایسے معاملات ہیں جس پہ کہ چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ ڈس اگریمنٹ ہوا اور ان کو اوپن لی حکومت نے کرٹیسائز کیا ہم نے دیکھا کہ فارمر جو منسٹرز تھے فیڈرل منسٹرز انہوں نے کافی سخت باتیں کی اس وقت بھی کہا کہ آپ جا کے پی ٹی آئی کو پی ایم ایلین کو جوائن کر لیں اور یہ بھی کہا کے طرف داری کر رہے ہیں مثلا معاملات مختلف تھے جب سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ جی آپ نے ابھی تک کیوں نہیں بلدیاتی الیکشن کروائے اور بلدیاتی جو انسٹیوشنز تھے ان کو آپ نے کیوں سسپینٹ کر دیا تو چیف الیکشن کمیشنر نے جا کے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ جی خاضی فائزی صاحب جس صاحب کو کہ ٹھیک ہوائیے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں تو اس پر پرائم اینسٹرز ناراض ہوئے پھر ڈسکا میں آپ کو یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی کا یہ کہا گیا کہ لوگ وہ لے کے چلے گئے بیلیٹ باکسز اور پھر سسپینٹ کیا جو ایڈنسٹریشن ہے وہاں ان کے خلاف ایکشن لیا اور یہ پھر ایکشن چیلنج کیا آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا جو چیف الیکشن کمیشنر کا جو ایک فیصلہ تھا اور وہ انویسٹیگیشن کے بعد فیصلہ تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اوپن بیلٹ کے حوالے سے بھی ڈسگریمنٹ آیا پرائم ایسٹر اس وقت جو امران خان صاحب تھے وہ انہوں نے پھر شکایت کی اس کے بعد یہ دیکھا ہم نے کہ انٹرہ پارٹی الیکشن پہ انہوں نے شکایت کی کہ جی پی ٹی آئی نے انٹرہ پارٹی الیکشنز ہی کر رہے اس کے بعد ای لی ایم مشینز پہ کافی میجر ڈیفرنس آف اپنین تھا اور پھر جو جس کو کہتے ہیں نا یعنی کہ جو آخری چیز جس پہ فرما پرائم میسٹر کافی نالا ہوئے وہ یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ میں جہاں لوگ سب موجود تھے اور جب یہ کیس سنا جا رہا تھا ڈیپیٹی سپیکر کے حوالے سے تو وہاں جب چیف جس صاحب نے ان کو بھلایا چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو کہا کہ آپ بتائیے الیکشن آپ کتنی دیر میں کروا پائیں گے کیونکہ اس سے پہلے لگ رہا تھا چیف جس صاحب اس بات پر شاید اپنی بات لے جا رہے ہیں ان کی پوزیشن ججمنٹ اور عیری ڈیپن چیف جس صاحب کی یہ ہوگئی کہ الیکشن کروائیں تو جب الیکشن کمیشنر صاحب آئے انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے اور ہم سات مہینے لگیں گے کم از کم آئین میں نوے دن ہیں انہوں نے کہا سات مہینے اور اس کے بعد ہم nuncaں دیکھا یہ بھی کہ انہوں نے ان کے پاس فائل کہ انہوں نے فائل کھولی اور انہوں نے کہا جی سات مہینے اس لئے لگیں گے کیونکہ یہ دیکھیں جی سولا خط ہیں ایک دو چاند نہیں انہوں نے کہا میرے پاس سولہ خط ہیں جو میں نے کنسٹیونسیز کی ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے جو کرنی ہیں کیونکہ فاتہ زم ہوا ہے کے پی کے میں تو ہمیں ڈی لیمیٹیشن کرنی ہے اور اس حوالے سے مجھے ایڈمیسٹریشن کی ہمیں ضرورت ہے اس کی کوپریشن کی لیکن سولہ خطوں کے باوجود ہمیں کوئی جواب نہیں آیا اس وجہ سے we need time plus digitize کرنا ہے سینسز کو digitize کیا اس کا بھی impact ہوگا تو ہی explained کے مجھے ساتھ مہینے چاہیے تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر نے اور پی ٹی آئی نے بالکل لیڈ بائی دے پرائیم منسٹر ایک ڈائریکٹ اٹیک کیا on the on the chief election commissioner اور یہ فرمایا کہ ابھی ان کو گھر جانا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہیں میں ان کے خلاف action لیں گے اور وہ reference دائر کریں گے chief election commissioner صاحب کو ایسے ہی نکالا جا سکتا ہے جیسے کسی judge کو تو اب آج دیکھا ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں screen پہ کہ آج پورے پاکستان میں actually لوگ نکلے اور انہوں نے جو عمران خان صاحب کی call تھی کہ جی protest کریں گے against the chief election commissioner تو مختلف شہروں میں بڑھوں چھوٹوں میں نکلے اور انہوں نے protest کیا اب what is the next step تو اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صد علی عباسی صاحب ان کو سر صداقت بھی کہا جاتا ہے بہت سے بچوں کو انہوں نے پڑھایا ہے اپنی tuition اور school and etc تو سر صداقت صاحب welcome to the show بہت شکریہ نسیم صاحب بہت بڑھے عرصے بعد یہ سر صداقت والا سننے کو پڑھا تھا اچھا 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 اپنی پارٹی کے ہیں یا دوسری پارٹیز کے ہیں بائی چانس اپنی پارٹی کے ہیں اچھا 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 یہ بتائیں صداقت کے یہ اب بات آگے کام بڑھے گی آج تو ٹھیک ہے پروٹیس کر دیا ہے اور یہ دیکھیں نا یہ لگتا ہے جیسے کہ جب کوئی فیصلہ جب کوئی قدم پسند نہ ہے تو پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف اس شخص کے خلاف اور ان کا جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہے ان کا ایک پورا اپنا کریئر ہے جہاں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ایک دفعہ شاید پرویز رشید صاحب کو بھی اے جے کے میں جب یہ چیف سیکرٹی تھے ان سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیے کیونکہ الیکشن میں آپ آکے نہیں کر سکتے ہی وز ان چارج تو کہا کہ آپ نہیں الیکشن میں کیمپیننگ کر سکتے تو ہیز نون ایز اپرسن آف پرنسپل لیکن اب آپ لوگ اتنے نالا ہیں کہ اب آپ ان کے خلاف ایکشنز لے رہے ہیں خوب دیکھیں نسیم صاحبہ یہ کسی بندے کی ذاتی انٹیگریٹی کی بات نہیں ہے ایک بندہ ایک ادارہ ہے جس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ ادارہ فیل ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت جو سیاسی عدم استحقام ہے پولٹیکل انسیبلیٹی ہے اس کی وجہ اگر کوئی ایک ہے تو وہ ہم سمجھیں چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پچھلے تقریباً ڈیر دو سال سے ہم چیخ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا جس سے بہت بڑی سیاسی اور جمہوریت کا نقصان ہوا اس کے بعد آپ کو پتا ہے یوسف رزار گلانی کے بیٹے کی ویڈیو آئی وہ کیس ان کے پاس گیا اس کے بعد ابھی لیٹلی یہ جو ہم نے کہا کہ جی آپ اس کو شو آف ہینڈ پر کریں انہوں نے نہیں کیا پھر ہم نے الیکشن کو فیر بنانے کے لیے ہم نے ای وی ایم پہ جب انہیں کہا پہ آجیں اس پہ ان کو اتراز تھا ابھی لیٹلی یہ جو لوگ جنہوں ڈیفیکٹ کیا جو منعرف لے ہو گئے ان کے بارے میں بھی ان کا بڑا لیتالال سے ان کا ایک رویہ ہے آپ دیکھیں کہ جمہوریت کے لئے کتنا نقصان ہے تو لوگ پولٹیکل پارٹی سے ووٹ لے کے آتے ہیں اور آگے وہ ووٹ بیچتے ہیں اور وہ سرعام کوئی میریٹ میں پائے جاتا ہے کوئی سندھ ہاؤس میں پائے جاتا ہے کوئی فلیٹیز میں پائے جاتے ہیں اور وہ سرعام بھک رہے ہیں اور ان کو لوگ خرید رہے ہیں اور اس سارے پروسس میں ادارہ کا کردار بہت ہی مایوس کن رہا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی کوئی اٹیچمنٹ ہے کوئی پولٹیکل افیلییشن ہے کہ ہر کی موقع پہ یہ ایک کیاس کی طرف لے کے جاتے ہیں ایک انسٹیبلیٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں آج پاکستان میں ایکانومی کا برا حال ہو گیا ایکانومی جو ٹھیک جا رہی تھی وہ ڈیمیج ہوگی ایک سیکنن ایک سیکنن ایک سیکنن ایک سیکنن ایک سکنن ایک سیکنن تاکستان آپ نے اپنی پوزیشن تو واضح کر دی آپ کی پارٹی کے کیا پوزیشن ہے جو یوسف گلانی صاحب کا جو ایک کیس ہے جو سٹنگ آپ پریشن تھا جس میں بالکل نظر آیا کہ پیسے ان کے بیٹے دے رہے تھے اور آپ کیا پارٹی کے دو ایمینس تھے وہ تو کیس چل رہا ہے یہ تو نہیں کہ اس کو شیلف کر دیا گیا ہے وہ تو کیس ابھی چل رہا ہے دوسرا ای وی ایم کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ تک بات گئی ہے وہ باقاعدہ ریپورٹس لکھوائیں تھی سپریم کورٹ نے یعنی یہ معاملات ایسے ہیں جس پہ سب میں everything is in the process یہ تو نہیں کہ صداقت انہوں نے کوئی آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا ہو یعنی کہ یہ تو چیزیں سب آپ لوگوں کو process کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک اختتام پذیر ہو آپ نے بس یہ تیہ کر لیا کیونکہ election انہوں نے کہا بھی نہیں ہو سکتے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کو تو گھر جانا چاہیے آپ وہ یہ بتائیں کوئی آدمی پیسے لیتا ہے اور آپ کو سٹینگ آپریشن کی بات کر رہی ہیں کتنا اس میں time لگتا ہے یہ determine کرنے میں کہ اس نے پیسے لیے کے نہیں لیے اور چار بندوں کو بلا کہ آپ ایک دو دن میں فیصلہ کر سکتے ہیں اگر آپ چیزوں کو delay کرتے ہیں justice delayed is justice denied یہ آپ کے سامنے کی بات ہے اب دوسری جو آپ نے کہا کہ تھی وہ evm تو evm کے لیے due time ہے آپ کو پتا ہے ہمارے دور سے پہلے سے evm پہ decision ہوا ہے کہ election کو fair کرنے کے لیے voting کے بعد جو counting کا process ہے وہ پورے پاکستان میں وہ delay ہوتا ہے جس کے بعد سے ساری گربڑ ہوتی ہے وگر evm longی تو delay نہیں ہوگا تو evm پہ کام تو شروع کیا ہے انہوں نے یہ بات صحیح نہیں ہے صداقت ایک جنرل رویہ ہوتا ہے ایک attitude ہوتا ہے ادارے کا ادارہ اس issue پہ welcoming نہیں تھا بلکہ discouraging تھا اور اس کے لیے اگر valentine آج election کرنے پڑ رہے ہیں ہمیں اور election کرنے کے لیے آپ سوچیں کہ ایک election commission جو bound ہے 90 days by 90 days for 90 اس کی آپ دیدہ دلیری دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہم election نہیں کیوا سکتے اچھا میں آپ کو بتا ہوں صداقت صاحب ایک second اس issue پہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گلائنٹ صاحب کے بیٹے والا معاملہ یہ درست بات ہے سوال تو اٹھتا ہے کہ اتنی دیر اتنی طول کیوں پکڑی ہے but am I correct کہ یہ تو case اب پھر court میں نہیں چلا گیا ہوا جی نہیں دیکھیں اس چیز کا election commission اپنی ذمہ داری کرے اور تاکہ اس چیز کو رکے وہ ڈیرھ سال سے دو سال سے وہی اپیسوڈ ریپیٹ ہو رہی ہے تب ہی اس assembly میں لوگوں کی تانگٹ ٹوڑی ہیں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی ایک جن اٹھتا ہے اور بیس بندوں کو وہ پیسے دے کے خرید لیتا ہے وہ دوسری پارٹی کی طرف گئے ہوتے ہیں وہاں جا کے لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے جب نائنصافی ہوتی ہے تو معاملہ کیاوس کی طرف جاتا ہے آج کی جو آپ کہہ رہے ہیں ایک آنمی کی بات نہ کریں political instability led to economic instability اور پاکستان کے پانچ ارب ڈالر کے ریزرگ کرنسی اوپر جا رہی ہے آپ کا ملک خدا نہ خواستہ دیکھیں نا معاملات تو بہت سے ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے اس کو ذرا فوکس رکھیں چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے یہ جو معاملہ ہے ای وی ایم کا اس پہ تو انہوں نے ابھی میرا خیال ہے steps 10 نے شروع کیے تھے لیکن جو آپ ڈیلے کی بات کر رہے ہیں ڈیلے پر تو ابھی میں آپ سن رہے تھے ہم بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی سولہ خط ہم نے حکومت کو لکھے تھے he said that in the supreme court in the presence of the honorable chief justice جی اس لیے ڈیلے ہوگا انہوں نے بھی پوچھا کہ آپ تو نوے دن میں کیوں نہیں کر رہیں گے انہوں نے کہا جی سولہ خط ہم نے لکھے ہیں حکومت کو کہ ہمیں اس میں جو ڈیلیمٹیشن ہے constituencies کی اس میں ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے وہ respond نہیں کرتے تھے تو یہ یہ تو he said that in court تو اس میں تو لگتا ہے پھر حکومت کا بھی حکومت وقت کا بھی role ہے it's not just election commission دیکھیں آپ یہ ایک autonomous ادارہ ہے آئینی ادارہ ہے اگر حکومت کی کیا negligence تھی تو کیا ان کو اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا یا جو ان کے پاس ان کا action ہے وہ action لینا چاہیے تھا تو کہہ میں نے سولہ خط لکھے تھے action اسی طرح لیا تھا نہیں سولہ خط جی انہوں نے کہا میں نے سولہ خط لکھے تھے نہیں سولہ خط لکھنے کا مطلب ہے کہ کیا اگر اگر وہ سولہ خط لکھے کیا آپ نے کسی کو بلا کے کہا اگر خدا رہا خاصتہ آپ کی جو election کرانے کی ذمہ داری ہے آئینی ہمیں تو بڑا آئین کی شکریں پڑھائی جاتی ہیں کہ جناب آئین ٹوٹ گیا کیا یہ نہیں آئین ٹوٹا کہ election کمیشنر کہتا ہے کہ میری capacity نہیں ہے چاہے کوئی ذمہ دار ہے حکومت ذمہ دار ہے یا کور ذمہ دار ہے ان کو تو اپنا آئینی ذمہ داری پوری کرنی تھی اگر کوئی ذمہ دار تھا اس کو وہ کٹارے میں کھڑا کرتے اس کے خلاف وہ کروائی کرتے اچھا مجھے بتائیں کہ نیکس ٹیپ آپ کا کیا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ریفرنس دائر کریں گے کب کریں گے ریفرنس دائر دیکھیں ہمارے جو لیگل ایکسپرائٹ ہیں وہ اس پہ مشاورت کر رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے کا مددہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایشو کو آئیلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اپنا آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں جو ہمارا ٹھیک ہے آئینی حق ہے بالکل ہم اپنا آئینی کام نہیں کیا ہم اپنا آئینی کام کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشنر کو خود تو نہیں پردل سکتے لہذا ہم جو ایک عوامی طاقت ہے اس کے ذریعے اپنی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس انفیر کام کو روکا جائے اور یہ ریزائن کریں اور جو لوگ ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں وہ کریں اگر ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں ہمارا ڈیڑھ سال سے ان پر اعتبار نہیں ہے تو کیا الیکشن فیر ہوں گے جب سب سے بڑا فلیئر جس نے کھیلنا ہے اس کو ایمپائر پر اعتبار ہی نہیں ہے اور ہم بڑا ووکل ہیں ہم بتا رہے ہیں تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ کسی پلیٹفوم پہ یہ بات اٹھنی چاہیے یقینی طور پر اچھا آخر میں جس بفور بھی کلوز ایک آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ لہور ہائی کورٹ کیا جو آپزیویشنز آئی ہیں کافی سخت آئی ہیں یہ جو معاملہ حمزہ شہباز شریف کی حلف برداری کا ہے اور وہ یہ کہ دیکھیں لہور میں ہائی کورٹ میں جج صاحب نے دو بڑی سخت آپشنز دی صدر صاحب کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ کوشش کی کہ صدر کو مکمل احترام دیا جائے لیکن لگتا ہے انہیں یہ بات پسند نہیں آئی پھر انہوں نے کہا کہ کس قانون کے تحت گورنر یہ انکوائری کرے گا کہ الیکشن کیسے ہوا ڈپٹی سپیکرز پریزائیڈنگ آفیسر تھا گلی محلے کا آدمی نہیں تھا اور آخر میں وہ کہتے ہیں کافی سخت کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صدر پہلے سوئے ہوئے تھے اس عدالت نے انہیں جگایا تو یہ صداقت عباسی صاحب یہ ذرا معاملہ لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کی پارٹی کے حوالے سے صدر بھی ظاہر ہے آپ کی پارٹی کے ہیں گورنر بھی آپ کی پارٹی کے ہیں تو یہ ڈسرپشن آپ کر رہے ہیں لیکن جو ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے کافی سخت بات کی ہے اس کو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے دیکھیں کوٹ کا جو بھی آرڈر ہے وہ سر آنکھوں پہ لیکن یہ جو سارا کیاوس ہے اصل میں تو اس میں ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے کہ اگر یہ جو آپ کی فلور کراوسنگ ہے اس پہ اتنے عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اور ہم تو سکتری اے میں کوٹ میں بھی گئے رہے تھے کہ یہ ایک ججمنٹ آج ہے کہ کیا کوئی فلور کراوسنگ کر سکتا ہے وہ فلور کراوسنگ ہوئی ہے جس کی وائے سے دوسری بات یہ کہ جو گورنر ہے وہ بھی کوئی ایسی کوئی سٹریٹ میں چلنے والا آدمی تو نہیں ہے گورنر بھی تو آئینی پوسٹ ہے اگر گورنر نے کوئی اس کی آپزرویشن ہے اس کو بھی تو کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا یہ کہہ جنہا کہ جی جیپٹی سپیکر جو ہے وہ کوئی سڑک پہ چلنے والا آدمی نہیں ہے تو کیا گورنر اور صدر جو ہے وہ سڑک پہ چلنے والا آدمی ہے تو یہ تو ایک آئینی معاملہ ہے اس پہ میں لیگل ایکسپارٹ تو نہیں ہوں لیکن لیگل ایکسپارٹ اس پہ جواب دیں گے کہ کیا اس طرح جو ہے گورنر کے بارے میں یا پریزنڈ کے بارے میں کوٹس کس حد تک جا سکتی ہیں ہمارے تو پہلے بھی چلال ہے کہ یہ جو کوٹس کی جو یہ نیشنل اسیمبلی میں جو ان کا کوٹس کا آرڈر آیا وہ جو آپ کے اٹرنی جنرل نے صداقت علی عباسی صاحب آپ کے اٹرنی جنرل صاحب نے کہا تھا I don't support what the deputy speaker said تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کے اٹرنی جنرل صاحب نے بھی اس کو ڈسون کیا تھا لیکن باہرحال بہت اور اس میں وہ انٹروین نہیں کر سکتی کوٹس کار سکتی جہاں کے constitution معاملہ ہو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں proceedings میں انٹروین نہیں کر سکتی یہ according to the کوٹ آئینی معاملہ تھا لیکن بہت شکریہ دینے کا ناظرین یہ تو ایک بڑی بمپی رائیڈ ہوگی آگے کچھ دنوں میں بھی بارال ہماری نظر رہے گی آج ہماری طرف سے اتنا ہی خدا حافظ پاکستان زندہ بات